بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قاتری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکی ٹوپ چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قاتری ذل حجہ آٹھ نو دس ان دنوں کا پاورفل امت بے بہادولت ملے ہر مراد پوری ہوگی ہر دعا قبول ہوگی پاکستان میں یہ جو آٹھ نو دس ہے یہ بن رہے ہیں ہفتہ اتواہ روپی یعنی سیچڑے سنڈے اور منڈے اگر باہر ممالک کی بات کی جائے تو ان کے دن بنتے ہیں فرائی ڈے سیچڑے اور سنڈے اور ان میں یہ تین دن بہت زیادہ خاص ہیں بہت زیادہ اہمیت قیام بننا ہے میں بھی آپ کو بتلاوں گا آٹھ یہ حج کا دن ہے اور سب سے سال کا سب سے بڑا عظیم پرشاہ دن نوزل اجا یومی آرفہ اور یومی آرفہ کی سب سے زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہے اور اس میں بہت ساری حدیث جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں جیسے کہ اس جن کے بارے میں روزے سے متعلق بھی حدیث ہے جیسے کہ یہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یومی آرفہ کے یعنی نوزل اجا کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک سار گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ یعنی نوزل اجا سے پہلے پہلے جو گناہ ہوگی وہ بھی ماف اور آئندہ سال تک جو گناہ ہوگی وہ بھی ماف اتنا اس دن کی اہمیت ہے اور تیسرا دس دس زلاج یعنی کہ عید کا دن اور عید کا دن پوشی کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود عید کی دن کا اس کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ ہر مرادے دعائیں قبول فرماتا ہے تو اس لیے یہ تین دن بہت زیادہ خاص ہے ان تین دنوں میں مانگے 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 جتنا مانگتے ہیں اللہ سے مانگے اور وہ تسبیحات خاص طور پر پڑھیں جس سے آپ کی ذات خوش ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر بھی ایک ایسی تسبیح شیئر کرنے لگوں آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ لکھے بل ایکن کے بٹن کو دوائیے گا اس ویڈیو کو آپ نے جس لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو مکمل لکھنا ہے عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے دعا پر امین ضرور کہیے گا کمنٹ میں امین لکھئے گا زبان سے دل سے کہیے گا اگر آپ بھی اپنے لئے کوئی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ لکھئے گا نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ ضرور دعا کی جائے گی آج کے بعد ہمارے پاس دعا ہے کہتے ہیں ہج 2024 چالیس ہزار لوگ آپ کی دعا پر امین کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو من پسند شادی نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لئے بے پناہ محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما دے اتنی محبت اتنا پیار ہو کہ اس کے لئے آپ کے بغیر رہنا اس کے لئے مشکل ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت نصیب فرما دے اس محبت کے ساتھ جل سے جل آپ کا نکاح ہو جائے نکاح کے اندر جو پرشانی ہے اللہ اس کو بھی دور فرما دے اللہ آپ کے نصیبوں کو اچھا کر دے برنصیبی کے طالے کھول دے آج بڑے دن ہیں آٹھ زیر آج نو دس یہ سال کے سب سے عظیم و شاہد دن ہیں اللہ تعالیٰ ان سال کے ان دنوں کی برکت سے اللہ آپ کا پیار آپ کا نصیب آپ کے نصیب کے اندر لکھ دے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو آج کے دنوں میں عطا فرما دے آمین سمامی یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنے وزیفے کی طرف اب آپ نے آٹھ نو دس یہ آپ نے کم از کم تین تسبیح اس کی روز پڑھیں آٹھ نو اور دس تین تسبیح آٹھ کو تین تسبیح نو کو تین تسبیح دس کو اور اس سے پہلے اور اول اور آخر جیسے میں نے ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک تسبیح دوشی پڑھنی یا کوئی سبی حدود ابراہیمی پڑھیں ایک تسبیح سفار اسفر اللہ پڑھیں اسفر اللہ لزیم پڑھیں رب اکفر ورحم وانتخیر ورحم یہ تین سفار میں نے اپنا دیا کوئی سبی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تک بھی رات پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں پھر اس کے بعد ایک تسبیح تیسا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ روزانہ آٹھ زلاج نو زلاج دس زلاج یہ پڑھنا ہے جو آپ کی سکین کے پر آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر انفقیر ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر انفقیر ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر انفقیر صبح پڑھیں شام پڑھیں دباہ پڑھیں رات پڑھیں سوتے پڑھیں جاگتے پڑھیں ہر ٹائم اس دعا کو پڑھ لیں جتنا پڑھ سکتے کم از کم تین تسبیح آپ نے پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ آپ تس تسبیح پڑھیں چاس تسبیح پڑھیں سو پڑھیں پڑھتے جائیں تین دن اس کو دے دیں اور باقی ساری زندگی یہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ضرور عمل کیجئے کہ فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے انہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ